You're watching Khabern TV, Vice of UK on the left with full coverage پاکستان پیپس پارٹی نے برطانیہ بھر میں اثر نو پارٹی کی تنظیم سازی شروع کر دی اس سلسلے کی کڑی منچسٹر میں پارٹی کی عدداران کو منتخب کرنے پر نوٹیفکیشن جاری کرنے اور ان سے مطارفی پروگرام کا احتمام کیا گیا سینئر نائب صدر برطانیہ خواجہ کلیم الرحمار اور ان کے ساتھیوں نے صدر برطانیہ کی محسن بارک اور روایتی اندازیں پھولوں کے ہاروں کے ساتھ ان کا استقبال کیا اس موقع پر تمام عدداروں نے پیپس پارٹی کے ساتھ اپنے وفاؤں کا یقین دلاتے ہوئے پارٹی کے جیالوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا محسن باری نے تمام عدداران کو پھولوں کے ہار کے ساتھ پارٹی کو فعل بنانے پر مبارک بات بھی تھی محسن باری نے کہا کہ پیپس پارٹی مایوسی سے نکالنے والی جماعت ہے ان کے علاوہ کریم الرحمان اور دیگر نے اپنے اپنے اشیالات کا اظہار کرتے ہوئے خبروں ٹیوی سے بات کرتے ہوئے کہا پاکستان پیپس پارٹی محسن کو نکالنے والی پاکستان پیپس پارٹی ہے پاکستان پیپس پارٹی بھران سے کھیلنے والی پیپس پارٹی ہے پاکستان جب دو لکس ہو چکا تھا تو پاکستان پیپس پارٹی نے ہی ایٹ میں بم بنایا اور نوے ہزار جو کیلی جام جو اس وقت دشمن کی تحویل میں تھے وہی لے کی آئی تھی تو پاکستان پیپس پارٹی ہی ہے جس نے پہلا یونینیمس آئین دیا اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہی ملوک کو بہتر کی طرف لے کے جا سکتی ہے گریٹر منچسٹر میں پارٹی کی عددار بنائے ہیں کہ ان کا دوستوں سے ان کا صدر سے اور میڈیا کے ساتھ طرف کرایا جائے تو اس سلسلے میں یہ چھوٹی سی تقریب منقت کی گئی پٹو صاحب کی جو چار اپریل کو برسی ہے اس کو یوکے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے منچسٹر میں ایک بہت بڑے پیمانے پر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اتمام کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی اب پوری دنیا میں اسپیشٹی اوورسیس پاکستانی میں تھرڈ ڈینیشن میں جا رہی ہے شہیز الفکارلی بھٹو مطرمہ بنیزیر بھٹو صاحبہ اور بلاول بھٹو زداری اب اس ویژن کو لے کر آگے چل رہے ہیں اور میں یہ بار بار یہ بات کہتا ہوں مختلف پروگرامز میں کہ آج یوکے میں اسپیشٹی جو ہمارے پاس جو پاسپورڈ ہے ڈیول نیشنلٹی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنام ہے شہیز الفکارلی بھٹو کا کارنام ہے آج پورے پورے یوکے میں جس طرح سے تنظیم سازی ہو رہی ہے اور لوگ جوگ درد جوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی یوکے کا ایک اہم کارنامہ ہے آپ یہ بتائیے کہ پاکستانی اوورسیز جتنے بھی ہیں ان کو تو ووٹ کا حق نہیں ہے تو یہاں بیٹھ کے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیسے جتوائیں گے ہم پاکستان کی گورنمنٹ پر یہ ناکیا کہیں گے کہ جتنے بھی ناکی پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا جائے اور اس کے لیے ہم سارے پاکستانی ملکہ کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کی عودے داران آنے والے الیکشن پاکستان میں کس طرح کامیابی کو یقینی بنانے میں اپنا کیا کردار ادا کرتی ہے تاریخ لوڈی خبریں ٹی وی مینچسٹر